اسلام علیکم دوستو آج ہم اسلام آباد سے کمرار چھترال اور کلاش کے لیے جو سڑک ہے جو اپردیر سٹی کے لیے سڑک ہے اس کو کور کریں گے آپ کے ساتھ ٹورزم کے پروموشن کے لیے جو اچھے انفرمیشن ہے وہ شیئر کریں گے سب سے جو بڑی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ سواکو موٹروے پہ جو لیک تھا جو جہاں پر چھڑھائی تھی اترائی تھی واپسی پر اترائی تھی وہ تھوڑا سا دکت آتا تھا لوگوں کو تو اب وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک پانچ کلومیٹر کا جو لیک ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور دو ٹنلز جو ہے جو بننے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب اور آستہ جو ہے میں آم پریفیکٹ کے لیے کھول گیا ہے تو یہ سب سے بڑی نیوز ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے علاقے میں جو ٹورزم کے پروموشن کے حوالے سے جو نئے پروجیکٹ شروع ہونے ہیں اس کا ذکر بھی کر لیں گے ساتھ تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے جب آپ اسلامباد موٹروے پہ روانہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو تین بڑے انٹرچینجز آتے ہیں ایک ٹیکسلا کا جو انٹرچینج ہے ایک دوسرا جو انٹرچینج ہے وہ برہان کا انٹرچینج ہے اور تیسرا انٹرچینج جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں وہ ہے ایفٹاباد انٹرچینج جو ہونگزا ویلی ناران کا آغانہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اسلامباد موٹروے پہ چھڑ جاتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کٹلانگ انٹرچینج پہ آپ اپنا جو ہے نا فیول کا بدبست کر سکتے ہیں آپ نماز وغیرہ پڑ سکتے ہیں اور ساتھ جو ہے نا آپ ساتھ آپ کوئی کھانا وغیرہ یا جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ہے وہ ہے ری فیولنگ دکار کیونکہ جو فیول کی کوالیٹی ہے موٹروے پہ اچھی ہوتی ہے اوپر جب آپ جاتے ہیں دیر میں جاتے ہیں سوات میں جاتے ہیں تو وہاں ہو سکتے ہیں اسلام آباد سے جو فاصلہ ہے وہ کوئی دو سو کلومیٹر ہے اور جو سوات موٹروے ہے وہ اسی کلومیٹر ہے اور پہلے توڑا سا اس میں یہ تھا کہ ایک پڑا لیک تھا جو اب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب آپ جہاں نہیں اسی کلومیٹر بھی دے جانا وار کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ٹوٹل جو آپ کا ٹائم لگے گا چھکڑا ہیں انٹرچینج تک آپ کا ٹوٹل ٹائم تقریباً جو ہے نا وہ ہے دو گھنٹے پونے دو گھنٹے دو گھنٹے سوات دو گھنٹے ڈیپینڈنگ اپان ڈرائیونگ ہیبٹس آہ راستہ بڑا خوبصورت ہے دونوں طرف گرین ری ہے کھلے میدانی علاقہ کھلا میدانی علاقہ ہے اور کھیت ہے سر سبس کھیت ہے جس کو آپ انجائے کر سکتے ہیں آہ آہ یہاں پر جو سب سے پہلے ایک آپ کو انٹرچینج جائے گا وہ اسماعیلیا کا انٹرچینج ہوگا اسماعیلیا انٹرچینج سے آپ پیر بابا بونیر وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں یہ بڑا خوبصورت سڑک ہے آہ اس کے بعد جو دوسرا اگر آپ کے پاس آپ نے وہ سکپ کیا ہے تو دوسرا آپشن پلے انٹرچینج کا ہے جو پرانے انٹرچینج تھا جہاں سے آہ لوگ جو ہے نا آہ پرانی آہ جو لیک بنا ہوا تھا جو میکشف آرینجمنٹ کیا تھا سڑک کا وہ اس پہ آپ جا سکتے تھے تو وہاں سے آپ پلے سے بھی جا سکتے ہیں یہاں کا جو مشہور ہے لیپ سائٹ پہ آپ کا جو موٹر وے ہیں وہ تختبائی کا علاقہ آتا ہے یہاں کے کباب بڑے مشہور ہیں اور اگر آپ ٹائم یوں تین کو دیر اور کباب انجائے کر سکتے ہیں تختبائی کے ہاں واپسی پر بھی آپ جو ہے نا اسلامباد انٹر موٹر وے پہ انٹر ہونے سے پہلے بھی جائے ایک ہوتل بنا ہے تختبائی کے کباب آپ بڑے بھی کھا سکتے ہیں اب جو ہے نا جو مشہور جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا ہے تو اس علاقے میں جو سب سے مشہور چیزیں ہیں وہ ہے دیر میں جو ہے نا آپ کو چاکو بڑا مشہور ہے آپ کو کمرات میں جو ہے نا مشکمبر بھی اس کے وہ جو ہے ٹیئر کے جو وہ ہے وہ بھی مل سکتا ہے خال کی ٹوپی بڑی مشہور ہے چترالی ٹوپی اور اسکوٹ جو اون کا بنا ہوتا ہے وہ بڑا مشہور ہے چترالی ٹوپی روٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتا ہے دیر شہر میں مل سکتا ہے اور یہ جو ہے نا اچھے کمرات کا ایک ہائی جنہیں ایک علو جو ہے نا جو وہاں سے باہر لائے جاتا ہے جو اگر آپ لوگ وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ نظر بھی آئے گا لوگ رکھوں پر لادرے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا علو بڑا اچھا ہے تو آپ واپسی پر جو ہے نا اس سے وہ اب بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو آخروٹ ہو گیا خوشک بانی ہو گئی آہ اسی طرح جو ہے نا جو خوشک میں وہ جات ہیں وہ سارے آپ دیر سٹی سے لے کے آ سکتے ہیں یہ وہ آہ علاقہ ہے جہاں پر وہ نئی سڑک بنی ہے یہ بہت سینک علاقہ ہے یہ دو ٹنلز ہیں اور تین بریجز ہیں یہ بن گئے ہیں اور یہ جو ہے نا اب اس کے لیے کھول گیا ہے آہ جب آپ آہ ٹنلز کو تینوں ٹنلز کو کراس کریں گے تو آپ کو جو ہے نا جو سامنے کا علاقہ ہے وہ چکترہ کا علاقہ ہے اور چکترہ کا جو آخری ٹول پلازہ ہے یہ ٹول پلازہ سے آپ اگزیٹ کریں گے تو یہاں سے آپ آگے جو ہے نا پہ ایک کلومیٹر آگے جائیں گے رائٹ مڑیں گے آہ یعنی آہ جو یہ ہے لیپٹ مڑیں گے تو آپ بٹخیلہ وغیرہ ملاکن آ سکتے ہیں اور آہ یہاں پر جو ہے نا اگر آپ یہاں سے لیپٹ مڑتے ہیں تو یہ سواد کے لیے مالم جبہ کے لیے اور آہ کالام کے لیے یہ راستہ ہے کالام سے آپ گبرال کے راستے کنگارٹ بھی آ سکتے ہیں اور یہ سیدھا جو ہے نا چکدرہ کا راستہ ہے لیپٹ سائٹ پہ یہ جو پوسٹ نظر آ رہا ہے اس کو چھرچل پورٹ آہ پوسٹ ہیں چکدرہ میں توڑا سا رشت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں سے یہ جو چکدرہ کا چوق ہے یہاں سے بھی آپ شموزوں کے راستے سواد اور کالام جا سکتے ہیں تو سیدھا اگر آپ جاتے ہیں تو یہ کمرات کا راستہ ہے چترال کا راستہ ہے یہ خوبصورت سڑک ہے اور آہ یہ جو ہے نا تقریباً جو ہے نا آپ کا جو تمرگرہ تک راستہ ہے چالیس کلومیٹر ہے تو آپ کو یہ تقریباً ایک گھنٹھا لگے گا یہ جس جگہ پہ ہم پہنچ ہے کہ اس کو ظلم کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا ایک خوبصورت یہ سے نیک علاقہ ہے لیپ سائٹ کے آپ کو دریا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ایک چیپ پوسٹ ہے اچھ ایک پوسٹ کے لیپ سائٹ پہ یہ جو سامنے کا علاقہ ہے تقریباً تیرے کلومیٹر پر ایک غازی بابا کے نام سے ایک مزار ہے تیرے کلومیٹر اور وہ اس کے بارے مشہور ہے کہ وہ ایک پیغمبر گزرے ہیں تو اگر آپ کو زیارات پہ جانے کا شوق ہے تو ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں سے تو یہ ایک خوبصورت سا وہ آپ کو دکھایا ہے یہاں سے آپ کو تین خزانہ سے تین راستے آپ کو مل سکتے ہیں ایک میدان کا درمیانی راستہ ہے لیپ سائٹ والا جو ہے نا یہ براول بانڈائی کا راستہ ہے اور رائٹ سائٹ والا تیمرگرہ کا راستہ ہے تو تیمرگرہ کا جو راستہ ہے وہ تقریباً سکسٹو کلومیٹر ہے دیر تک ہے اور سکسٹی نائن سکسٹ کے آس پاس سیونٹی کلومیٹر جو ہے وہ جو دوسری راستے ہیں وہ ہے دوسری راستے میں ایک یہ میری ریکمینڈیشن ہے کہ ایک شہائی کا ریزورٹ آتا ہے شہائی کا جو ریزورٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اگر آپ سلامباد پینڈی وغیرہ سے آ رہے ہیں یا کوئی لاہور سے آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنا جو ٹور پلان کریں وہ اس طرح کر لیں کہ دیر سٹی کو جو ہے اپنا مین پوائنٹ رکھیں یا شرنگل کو رکھیں آپ کمراتھ نہ جائیں لیکن بیچ میں سے آپ جو ہے اس کو رکھیں شاہی ریزورٹ کو رکھیں اور دیر سٹی کو جو ہے وہاں پر ایک جو یہ اب ہم جا رہے ہیں براول کا سڑک ہے یہ بہت خوبصورت سڑک ہے اور یہ جو ہے رش فری بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے ناکی بھی بہت کم ہے اور یہاں سے جو ہے آپ اگر دیر میں سٹے کرتے ہیں تو دیر کے جو پر نیچر ہے وہ بڑا مشہور ہے یہاں کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر نواب صاحب کا جو پرانا پیلس ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو جو ہے دیر کا علاقہ ہے پورا یہاں پر آپ سٹے کر سکتے ہیں جو ہوتلز ملیں گے وہ بڑے اچھے کوالٹی کے ہوں گے اور آپ اپنا آرام پورا صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں پھر جو ہے نا آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں چترال کے لیے نکل سکتے ہیں کلاش کے لیے نکل سکتے ہیں آپ جو ہے نا کمرات کے لیے نکل سکتے ہیں تو اس میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو نکلنے کا جو ٹائم ہے which should be early in the morning اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ لوکل ٹریفک نہیں ہوگا اور آپ بہت جلدی اپنے ڈسٹلیشن تک پہنچ جائیں گے جو آپ کو چار گھنٹے میں دے کرنا پڑتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو تین گھنٹے لگے دائی گھنٹے لگیں کمرات جو اچھا ایک اور چیز جو کمرات تک کا فاصلہ ہے گوگل میپس پہ آپ ریلائی نہ کریں اگر آپ تھل تک کوئی فاصلہ دیکھتے ہیں تو گوگل میپ آپ کو پینتیس کلومیٹر دکھائے گا لیکن اگر آپ کو مرات تک کر لے تو وہ کوئی سیونٹی ایٹ ایٹی کلومیٹر دکھائے گا جو کہ ریل ہے اور میں نے اس پہ گوگل میپس والوں کو ایک بیجا بھی ہے کہ آپ کا یہ گوگل میپس انفرمیشن غلط نہیں دے رہا غلط دے رہا ہے تو اس کو کائنلی ٹھیک کر لے تو پاترہ تک پاترہ تک جو ہیں یہ سڑک جو ہیں بہت اچھی سڑک ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ انجائی کر سکتے ہیں اور اس سڑک میں اس ویڈیو میں آپ کو موسلی جو روڈ ہے وہ دکھایا گیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب ہم جائیں گے وہ کس طرح ہمارے جو سڑک ہے وہ کس طرح کی ہوگی جو دو تین نیوز میں نے آپ کو دینے تھے وہ یہ تھے کہ اس حکومت نے منظوری دی ہے رباد تک جو ہیں ایکسپریس وے بنانے کی جو دو ہزار اکیس میں مراد سعید نے اسمبلی خلور پر اعلان کیا تھا تو دو ہزار اکیس میں یہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا چک درہ تارہ بات سکسٹی کلومیٹر اور پھر ایک جو منظوری ہو گئی ہے وہ ہے کمرات سڑک کی ہو گئی ہے اور جو تھل تک اور یہ جو سڑک ہے جو اب آپ کو سامنے بھی آئے گا شرنگل کے بعد اس پوری کمرات توری عبا یا کالا چشمہ تک سڑک کی منظوری ہو گئی ہے جو دوسری سڑک ہے وہ کارو درہ سے مٹا سوات تک کی بھی منظوری ہو گئی ہے اور جو تیسری سڑک ہے وہ ہے کمرات تا یا تھل تا جو سڑک ہے کالا اس سڑک کی بھی منظوری ہو گئی ہے اور یہ میں نے جو منسٹر ہیں یہاں کے جو ایمینے ہیں جو پی ٹی آئی کے میں نے ہیں سبغت اللہ صاحب ان کے ساتھ بات کر کے ان سے میں نے یہ کنفرم کر دیا ہے تو this is authentic information not کے جو ہے وہ ہے کہ اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہاں آپ لوگ جب ادھر آتے ہیں تو اپنے ساتھ میڈیسن ضرور لے کریں اللرجی کے لیے کے لیے آئیں باقی جو ہے ہرٹ ڈیزیز کے لیے جو ہے لے کے آئیں بلے تینرز لے کے آئیں اور اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے پسٹ ایڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے میڈیسن کے صورت میں اور جو ہے نا آپ یہاں کے اس کو انجائے کریں ایک اور جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نیٹ پہ جو ہے نا توڑے بہت لوگوں کے نیگٹیو کمنٹس بھی دیکھے ہیں تو وہ آپ اس طرح نہ سوچیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ایریا جو ہے نا یہ توڑے سے وہ جو ہے نا فردہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہاں کے رسم و رواز میں سے ہیں اور جو لوگ نئے آتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ایک ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں یہاں پر ٹوریزم یا ان ایکسپلورڈ ایریا تھا اور یہ پہلے جو ہے نا کوئیستان کے نام سے مشکول تھا تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لئے اور اس کے لئے تو توڑا سا طریقے سے محبت سے اور اس طرح پھر وہ آپ کو چلنا ہوگا اور جو ہے نا ایک ٹور کے اندر ایک انرشیا ہے اس انرشیا کو آہستہ آہستہ ختم کرنا اس میں ٹائم لگے گا تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ بھی جو ہے نا کوئی اس حوالے سے نا لوگوں کو آہ توڑا سا ایڈجوکیٹ کریں اسے ان طریقے کے ساتھ بات کر لیں تو آپ کو ایک اچھے لوگ ملیں گے مہمان نواز ہیں یہ لوگ اور یہ جو ہے نا یہ ہے آہ یہ اچھا پاتراک کے بعد جو راستہ ہے نا یہ ٹوڑا سا ٹوٹا پوٹا راستہ ہے یہ آل موس جو ہے نا آپ کو یہاں پر جو ہے نا سے زیادہ جو ہے نا موت کرتا سامنا آئے گا یہاں اس کے بعد نا آپ کو رشت بھی ہو سکتا ہے یہ ٹوے بھی ہے لیکن کچھ جگہوں پیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آنے والی گاڑی ہے وہ آپ کے لئے رک جائیں کہیں کہ آپ رک جائیں گے تو آپ کراس کر لیں گے تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے آپ جو ہے نا اس کو انجوائی کریں گے نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور جو ہے نا آپ کو جو نیوز تھے وہ سارے آپ کو بتا دیا تالاش میں بھی جو راستے میں ایک علاقہ ہے تالاش اس میں سید جلال شاہ بخاری کا بھی جو ہے نا اس کے حوالے سے بھی کچھ مشہور ہیں کہ وہاں پر ان کے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پڑی ہوتی اس لئے اس کو زیارت کہتے ہیں تو اگر آپ کو شوق ہے تو ادھر بھی جا سکتے ہیں امبیلا کی جو لڑائی تھی وہ کٹ لنگ کے علاقے میں اٹھارہ سو سو تاؤن میں یہ گنگ لڑی گئی تھی تو اس علاقے سے بھی لوگ جو ہے نا وہ لڑے تھے اور یہ اٹھارہ سو سو ستاؤن میں جو ہے نا اگر جو ہے نا اگر لوگ ہونے لڑی تھی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور علاقہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ شیئر کر لیں wish you have a beautiful journey اور آپ اس علاقے کے خوبصورتی کو انجائے کریں گے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے بہت شکریہ لحظم اسلام علاقہ موسیقی 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 موسیقی